آپ جاتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو آج کے لئے غریب طبقہ گزارہ کر سکتا ہے ہاں غریب طبقہ گزارہ تو کر سکتے لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کے جو مخلوط حکومت بنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے اگر بہتری نہیں لائیں گے تو پھر جیسے عمران خان کا علوہ السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو امکی ایڈیل روٹین ویلاغز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا ایسا زبردست قسم کے ویڈیو جو آپ لوگوں کو دیکھ کے مزا آئے گا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور سارے جو عوام ہیں ان کا رجحان ہوتا ہے مارکیٹس کی طرف اور ہمارا ویسے مارکیٹ میں ہی رہنا ہوتا ہے سو رہا ذا ہے سوچا کہ مارکیٹ کی وزٹ کرا لیتا ہوں اور مارکیٹ میں جو خاص کا جو ہالسل مارکیٹ ہے جہاں پہ ایک غریب کیلئے اگر گھر کا راشن لانے میں اگر پانچ سو ہزار روپے کا فائدہ ہوتا ہے تو آئی ٹھنک جو نا اس بیٹر کی بجائے کہ آپ بڑے بڑے سٹور سے جا کے سودا کر لیں اور پیکجز کے لحاظ سے بھی جو نا رمضان پیکجز وغیرہ دین رہے ہوتے لوگ اس لحاظ سے بھی ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ اپنے ضروریات زندگی کے سامان لے سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی جو نا آپ خریداری کر کے دے سکتے ہیں سو گاڑی پیچھے تیار ہے ہماری ابھی ہم چلتے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کے اور راستے میں بھی کچھ دکھاؤں گا راستے بھی دکھاؤں گا اور راستے میں جو جو راستے آئیں گے مطلب کی مارکٹ کے حوالے سے جو مارکٹ سے ریلیٹیو راستے وہ بھی دکھاؤں گا تو چلتے ہیں آگے لیٹس گو تو پھر ابھی ہم لوگ نکلے یہاں سے میں لی میں راول پنڈی اسلامباد میں رہتا ہوں اور میرا جو اپنا کام ہے وہ بزار میں ہوتا ہے راجہ بزار میں ٹھیک ہے جی تو میرا وہاں پر روز آنا جانا لگا رہتا ہے اور کیونکہ میں ویلوگنگ پروپرٹی سے ریلیٹیو پہلے کرتا رہا ہوں تو ابھی جو نا میں نے یہ رمضان کا مہینے اور پروپرٹی میں خاص دلچسپی نہیں رہا ویسے بھی بناتا ہوں لیکن اس لحاظ سے دلچسپی نہیں رہی جیسا پہلے تھا اینیہو یہ میں ایک نیا جو نا ویلوگنگ کا میں نے سلسلہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے سو بھی جو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں مارکٹ دکھاؤں گا اور یہاں مارکٹس کے اندر جو نا اور ریٹس کی فلیکشویشن کا حوالے سے اور پلس یہ ہوگا کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں جو نا کس طرح سے ریٹس بڑھ جاتے ہیں اور ان فیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز خریب میں جاتے ہیں تو کوئی بھی ریڈی سے باہر بزار میں آپ کسی بھی اپنے قریبی دکان سے جا کے لیتے ہو لوگ کہتے ہیں رمضان ہے تو چیز مہنگی ہوگئے پیچھے سے چیز مہنگی آتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اصل میں آپ کا جو محلے کا دکاندار بھی ہے وہ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوتا ہے ٹھیک ہے مہنگائی کرنے میں تو جو ریٹ بزار میں ہوتا ہے وہ وہ ریٹ آپ کو نہیں پہنچاتا وہ اپنے مرضی سے بڑھاتا ہے رمضان کا بانہ بنا گئے ٹھیک ہے تو وہ سارے چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ویسے ہم بلیم کرتے ہیں ہول سیلر کو لیکن اس میں ہول سیلر کا اتنا اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنا جو ریٹیلر اس میں انوال ہوتے ہیں یا ڈسٹریبیٹر ہوتے ہیں درمیان میں جو ان کی غلطی ہوتی ہے ریڈس کو جو نا کنٹرول کرنے میں سو ابھی یہ ابھی ہم جوائنا جی یہ کرتار پورا آپ لوگوں نے سنا ہوگا بڑا مشہور و معروف جگہ ہے اور یہاں سے صبح کا سہری جو نا مشہور ہے سب سے بڑا یعنی پوپلر جگہ ہے خاص کر سہری کے حوالے سے سہری جو نا یہاں پہ صبح صبح جو نا بڑی جمع غفیر ہوتی لوگوں کی اور اکثر اوقات میں نے پچھلے روزے میں بھی ایک ویڈیو بنائے تھا اس سے پچھلے روزے میں بھی ایک ویڈیو ویلوگ بنائے ابھی بھی انشاءاللہ میں اسی جو نا اس مہنے میں بھی انشاءاللہ ابھی جو رمضان چل رہا ہے ابھی بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا ادھر جا کے کرتار پورا میں جو نا تو پروبی بلی کال پرسو جو نا ایک دو دن میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گا سو آگے مزید جب بزار آئے گا تو میں مزید آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا جب آگے میں ان بزار شروع ہوگا جی تو دوستو ابھی ہم لوگ جو نا یہ کرتار پورا پہنچ گئے اور کرتار پورا کا جو نا میں نے ویسے پہلے بھی ذکر کیا کی کرتار پورا جو نا بڑا مشہور و معروف جگہ ہے خاص کر پرٹیکلرلی جو سہری کے حوالے سے سہری جو نا یہاں پہ بہت سارے خاص کر پنڈی کے پنڈی اور گردنوا کے جو لوگ ہیں رمضان کے میں نے بہت جو نا آہ زیادہ لوگ یہاں پہ جمع ہو جاتے اور یہ تھوڑا سا چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہاں پہ بھر جاتا ہے رات کے ٹائم سہری تو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ جگہ بھی جی دوستو یہ اب ہم دیکھیں کرتار پورا میں انٹر ہو گئے اور یہ دائیں بھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا دکانیں یہاں پہ صبح سہری کا ٹائم جو نا بڑے دھوم بچا ہوتا ہے رش بہت تیزی سی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو نا یہاں کھٹے ہوتے یہاں پہ بھی ابھی چونکہ پوری رات جگراتا کر کے لوگ جو نا بھی دکانیں کھولی نہیں ہیں صبح کا ٹائم میں تقریبا بارہ بچ گئے اس ٹائم نا تو اس ٹائم تو یہاں پہ رش نہیں ہوتا یہاں پہ بلکل روڈ خالی ہوتا ہے یہاں سے جو نا یہ نہاری اور پائیش آئے کے جو نا دکانیں شروع ہوتا ہے اور بہت تیزی سے جو نا یہاں پہ رش ہوتا ہے جی اور فیملیز بھی آتے ہیں اور بھائیں بھائیں سے جو سٹوڈنٹ خاص کر یہاں پہ آتے جی اور اور سٹوڈنٹس کا بڑا ایک جمعہ غفیر ہوتا ہے یہاں پہ تو ہے تو یہ چھوٹا سا علاقہ لیکن یہ کافی پرانا علاقہ ہے کرتار پورا جانا اور اس کا نام بھی جانا بہت پرانا رکھا گیا ہے اور یہ یہاں پہ نہاری پائے اور سہری سے ریلیٹی جو مہن چیزیں ہیں پائے نہاری چنے چنے اور اس طرح کی جو چیزیں اس حالے سے بہت مشہور ہے یہ جگہ تو یہ تو جی ہو گیا کرتار پورا یہ کرتار پورا سے ہم نکلتے ہیں جی میں راستے بھی ساتھ ساتھ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایکسس کرنے میں آسانی ہوگی ہم لوگ یہ نکلے ہیں کمرشل مارکٹ سے اور یہ اندرونی شہر ہے جی پینڈی کا اندرونی شہر ہے اور یہ اندر کا علاقہ ہیں جی سارے جی تو دوستو اب ہم کرتار پورے سے نکل کے جانا ابھی بنی چوک پہ پہنچ گئے جی اور یہ بنی چوک کے جہاں پہ پرٹیکللی مسالے شسالے اور اس طرح کے جو آہ اشیائق اور دونیش کی جو چیزیں ہیں خاص کر مسالے پرٹیکللیں مسالے ہوگئے اور یہاں پہ جو ہے آہ مچھلی وغیرہ ہوگیا اور مٹن وغیرہ ہوگیا اس طرح کے مارکٹ سے ہم بنی ہوئے نا اور یہ اس رحاظ سے بڑا مشہور ہے ہالسیل مارکٹ سمجھا جاتا ہے بیف مٹن اور جو دوسرے چکن وغیرہ ہوگیا اور اس طرح کے مسالے شسالے ہوگیا خاص کر تو اس لحاظ سے جو نا تھوڑا سا اس کو ہالسیل مارکٹ سمجھا جاتا ہے یہ جی بنی ہے بنی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ بنی سے ہوتے ہم جا رہے ہیں اور ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ راجہ بزار آج میں ایک ایک ہی بزار کا وزٹ کرا دوں گا دکھا دوں گا اوہرحال تو باقی جو انشاءاللہ ایڈیشنل جو بزاریں ہیں کیونکہ یہ ایک مین بزار ہے راڈ پنڈی راجہ بزار نا جہاں سے آہ سمجھ دے کی گوڑز کے ڈیسٹرمیشن ہوتی ہے بجرخان سے لے کر آہ پیچھے گلدت بلدستان سے لے کر کشمیر تک کے جو علاقے ہیں وہ سارے جو ہے نا یہاں سے آہ سمان جاتا ہے جی یہ جو آہ راجہ بزار جہاں پہ میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں راجہ بزار میں جو مین جگہ ہیں وہ آہ نمک منڈی ہے جو مینلی فود آئیٹم اس کو ڈیل کرتا ہے دالگرہ بزار ہے وہاں پہ دالش حالیں ہیں اور اسی طرح نسواری بزار کے اندر مسالش حسالیں ہیں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کے دکانیں اور اس سے بیک سائیڈ پہ جاتے ہو آپ ننکاری بزار ہیں ننکاری بزار میں بہت سارے ویرائٹی ہے وہاں پہ جو گریلو آئیٹمز آپ کے کلیننگ سے لیٹیر آئیٹمز ہیں اور بہت سارے آئیٹمز ہیں جی وہ آپ کے بیک سائیڈ پہ آ جاتے ہیں جو ننکاری بزار ہیں اس کا پہ میں بزیٹ کراؤں گا اور پھر دائے بھائے پھر وہ موچی بزار آتا ہے پھر اس طرح سے جو نا چیزیں آ جاتی ہے وہ موچی بزار ہے وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جنرل آئٹمز مل جاتے ہیں اور اس سے ڈوسرا کہہ کہتے ہیں ایک اور بزار ہے وہاں پہ کراکری وغیرہ ہے پھر وہ پیچھے بھاڑا مارکٹ ہے بھاڑا مارکٹ میں آپ کو الیکٹرونیس وارا اور اس طرح کے چیزیں ملتی ہے تو یہ اوہرال جہنا ایک ہول سیل مارکٹ ہے رولپنڈی اسلام آباد کا سب سے چیپ مارکٹ کو سمجھا جاتا ہے یہاں پہ جو چیز آپ عام دکان سے دو سو کا لیتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹس ہوگا ملے گا لازمی جو نا بیس تیسلوے کا پچاسلوے کا جو نا آپ کو ڈیفرنس ہوگا ہر چیز کے یہ جی ہمارے بائیں سائیڈ پہ ہم یہ جامیہ مسجد روڑ پہ پہنچ گئے میرے بائیں سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرانا قلعہ ہے اور یہ پرانا قلعہ کے آپ کے ریپیرنگ کے مارکٹ سے اور پلس جو مشینے ہیں سلائی کے یہ مین ہول سیل مارکٹ ہے سلائی کے مشینے ہیں اور دوسرے جو جو سر مشینے وہاں پہ پرانے سمجھے کہ آپ کے ریپیرنگ کے زیادہ چیزیں ہیں جیسے ہوس اپلینسی آپ کے جتنے بھی ہے فریج تو نہیں بارال اس کے چیزیں جو سر مشین ہوگیا آپ کے بلینڈر ہو رہا ہو گیا اور بہت سار چیزیں جو یہاں پہ ریپیر ہو جاتے ہیں باقی جو اوبرال جو نا یہ اس کا مارکٹ ہے آپ کے سلائی کے مشینے اور اس طرح کے چیزیں ہیں یہ یہاں پہ مسجد روڑی ہے یہاں سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں ڈنگے خوئی کی طرف ڈنگے خوئی جو ہے وہ جو راجہ بہدار کو ساروں کو آپس میں کنیکٹ کرتا جی راجہ بہدار راستہ ہے یہ ڈنگے خوئی یہاں پہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم سے یہ راج شروع ہو گیا یہاں پہ اور جب خاص کر رہے ہیں جب شام کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم تو بہت ہی زیادہ یہاں پہ ٹریفک لوگ ہوتا ہے دائیں بھائیں سے گاڑیاں جو نا نکلتی ہے اور ٹریفک تقریبا گنٹو منٹو یہاں پہ جائم رہتا ہے اور بہت بہت طرح سے ٹریفک جو نا یہاں پہ جائم ہو جاتا جی یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے جی آگے ہم ڈالگران بازار سے ہوتے ہیں ڈالگران بازار سے ہوتے ہیں آپ کو یہ ویلوگ کریں گے اور دکھا دیں گے کچھ ویجئے شیئر کریں گے یہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے یہ فورا چوک ہو جاتا ہے اور جو ہم رائٹ ہو رہے ہیں یہ روڈ اگر سیدھا پکڑ کے جائیں گے تو ہم پہ روڈائی کی طرف جائیں گے لیکن ہم نے آگے جانا ہے وہاں پہ نمک منڈی کے اندر تو یہ دنگی خوئی کا علاقہ ہے یہاں بہت زیادہ راشت ہوتا ہے بہت زیادہ راشت ہوتا ہے اور اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بری طرح سے ٹرافک جائم ہو چکا ہے ہمارا روز کا یہاں کی آنا جانا ہوتا ہے ہمیں اتنا زیادہ لگ نہیں لیکن جو نیا بندہ آتا ہے وہ بری طرح سے فس جاتا ہے ہاں تو دوستو یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں دنگی خوئی کا جو مین چوہ ہے یہاں سے ہم لیفٹ لے لیں گے لیفٹ لے لیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے سامنے ہمارے دالگرہ بزار میں ہم انٹر ہو جائیں گے یہ ہے دیکھیں دالگرہ بزار یہ ہے یہ آپ لوگوں کے انٹرنسی آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں مل سکتے ہیں چاول مل سکتا ہے آپ لوگوں کو ورائیٹی آف پلسز مل سکتے ہیں اور مسالے جو نا ہر قسم کے آپ کو یہاں مل سکتے ہیں اس علاقے میں دالگرہ بزار رولپنڈی اسلامباد کا ٹھیک ہے یہاں سے جاتے ہیں سارے علاقوں کو میں نے جیسا کہ پہلے گا کشمیر تک جو نا اور گلگت بلدستان تک سمان یہاں جو نا وہ ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے اللہ اللہ کرے یہاں سے سپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا لیفٹ سائیڈ میں دالگرہ بزار انٹر ہوتا ہے جی رائٹ سائیڈ والا علاقہ دالگرہ بزار یہ پورا دالگرہ بزار ہے اور اب سامنے ہم جائیں گے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو نا یہ نمک منڈی چوب پہ نکلیں گے اور یہ رائٹ لیفٹ جو نا نمک منڈی ہوگا نمک منڈی میں بھی اوورال جو نا وہ مینلی جو دکانے ہیں وہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ ڈرائی فروٹ سے پلس آپ کے مختلف ٹی اے شیئے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پتہ ہے آپ لوگوں کو پاکستان کا جو نا وہ عاملات اور ٹی اے شیئے بھی یہاں پہ دبا کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو نا باقی جو مین دکانے ہیں وہ یہ ٹریڈرز کے ہیں لائک چاول ڈالے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں مسالے خاص کر وہ سارے چیزیں جو نا پرٹیکلر آئٹمز یہاں سے ملیں گے جی یہ مارکٹ میں ہم لوگوں کو دکھا رہا ہوں اگر کسی بھائی نے یہاں ایکسس کرنا ہو جانا ہو آنا ہو کوئی پہلے نہیں آیا یہاں پہنچتے ہی ہیں لیکن جو لوگ نہیں آتے ان کے لئے ایک نئی چیز ہے یہاں آئیں اور یہاں سے آپ لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں اگر گھر کا سودا یہاں سے آپ لیتے ہو تو ایک سٹور سے لے جانے اور یہاں میں آپ کا تقریباً سپوز آپ دس پندرہ ہزار بیس ہزار کا سودا کرتے ہو اس میں کم از کم آپ کو دو تین ہزار روپے بچت ہو جاتا ہے اس میں یہاں پہ یہاں پہ آکے اگر شاپنگ کروگے تو دو تین ہزار کی بچت ہو جاتی ہے اس میں اگر رکشے وشے کے قرائے نکال ہو تو سمجھلے دو ہزار بیاں کی بچت ہوگی پندرہ ہزار کے بیسے اگر تیس ہزار کے بیسے تو آپ کو زیادہ بچت ہوگی یہ سنسلہ ہے یہ جی مہن نمک منڈی چور انٹر ہو چکے ہیں اور اس طرح سے ریڈیاں آگے لاکے لگا لیتے ہیں سامنے پھل کو سامنے آپ جیک سکتے ہیں ڈرائی فروٹ والا مارکیٹ ہے ڈرائی فروٹ والی گلی ہے بڑے پاپلر گلی ہے اس گلی کا نام ہے جی سوڑی گلی سوڑی گلی کے نام سے مشہور ہے یہ اور دائیں بائیں جتنے بھی ہیں یہ مسالوں کا اور یہ دیکھیں آپ آج کل رمضان ہیں تو کھجوروں کا یہاں پہ بڑا ہے کیونکہ کھجور رمضان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی آئیٹم ہیں یہاں پہ کھجوریں اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم پہنچ گئے جی اپنے ڈسنیشن کے قریب تو الحمدللہ سامنے ہم نے ہمارا کام ہے تو یہاں سے ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے پنڈی اسلامباد میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں پرسنلی یہ دائیں بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پورا مارکیٹ جو نا کور ہو چکا ہے کیونکہ رمضان کی ویت سے یہ ٹھیوں میں بھی بڑی تیزی آئی ہے جی تھوڑا سا راستہ رکھا ہوا ہے جہاں سے بندر گزر سکتا ہے باقی دائیں بائیں خجوریں سبزیاں شبزیاں اور ہر قسم کے اشیاء خردنوش یہاں پہ آپ کو ہول سیل مارکیٹ ہول سیل ریٹس پہ مل سکتے ہیں یہ اس علاقے کا نام ہے جی نمک منڈی پلے سے باندھے چلے باقی نمک منڈی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ہم کچھ لوگوں سے بھی گپ شپ کریں گے اور کچھ انٹرویوز بھی کریں گے کچھ ایسے لوگوں سے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویجولز بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم دوستو اب میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ نمک منڈی اور جیسے کہ میں نے راستے میں سارا آپ لوگوں سے ویجولز شیئر کیا اور اوورال ایک overview دے دیا کہ مطلب مارکیٹ کے انٹرنس کہاں سے ہے کہاں سے ہم نے ٹیبل شروع کیا فائنلی ہم یہاں نمک منڈی پہنچے یہ ہمارے پیارا بھائی جو نا یہاں پہ لوگوں کو تیل دیتے ہیں اور ان تیل بیچتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور کرن جو مارکیٹ کے سینریو کے حوالے سے کہاں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ایڈیال زیادہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو ہے نا ریٹس کی کس طرح فنفیشن ہو رہی ہے اور آج کل جو ایک غریب طبقہ جو نا کس طرح سے اپنا بسل کر رہا ہے تو چلے ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ جی ریاض بھائی یہ بتائیں کہ آج کل جو مارکیٹ کے جو سینریو ہے اوورال ریٹس کے حوالے سے مختلف ایشے خردنوش ہے لائک سبزی ہے فروٹ وغیرہ ہو گیا ڈرائی فروٹس ہو گیا ڈالے چالے ڈالے مسالے چاوال وغیرہ ہو گیا یہ سارے چیزیں کس طرف جا رہی ہے آج سے اگر ڈیٹھ سال کے کمپیریزن میں آپ جاتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو آج کلے غریب طبقہ گزارہ کر سکتا ہے گریب طبقہ گزارہ تو کر سکتا ہے لیکن بات جائے کہ اس کے مطابق اس کی سیلری پیتا ہونی چاہیے آج کل دکاندار جائے وہ کم اکم ایک مزدور طبقے کو پندرہ زار سے اٹھارہ زار سے اسے اوپر تنفان ہی دیتے وہ بال بچوں کا پیٹ پا لے گا یا وہ کرائے دے گا یا پھر وہ بل برے گا یا پھر اس میں ڈالیں چاوال کر لے گا یہ بات تو آپ کے درست ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک دکان پہ بچہ کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں تو اس کو اس حساب سے اس کا عجرت ملنا چاہیے کہ آج کے مہنگائی کے حوالے سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے اب یہ کہنا چاہ رہے ہو جی جی اسی طرح لیبر کو دیکھ لیں اگر کوئی مزدور ہے مستری ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے کم از کا مہینے میں پندرہ یا اٹھارہ دن لگتے ہیں تو پندرہ اٹھارہ دنوں میں ڈاندلی کے بڑے شور شرابہ ہو رہا ہے تو اس میں ریکاور اس کا نہیں ہو سکتا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی گورنمنٹ باہرحال بن گیا ہے جیسے کہ داندلی کے بڑے شور شرابہ ہو رہا ہے کہ داندلی بھی ہے گورنمنٹ باہرحال بن گیا ہے میں وہ پہلے سے جانتا ہوں ناظرین کے اطلاع کے لیے میں بھائی کو پہلے سے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی مارکٹ میں میرا آنا جانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ موسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور اب نون لیگ کی حکومت بنی ہے پچھلا سولہ ماہ بھی نون لیگ نے حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا عوام کو ریلیف دینے میں یہ نون لیگ کا جو حکومت ہے مخلوط حکومت جو بنی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے یہ کامیاب ہو گیا آگے عوام کو ریلیف دینے میں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کے جو مخلوط حکومت بنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے ہمشتے ہیں پتا ہمدے جو مخلوط خل اللہ راحت اس کو آپ کے ساتھ کی س brochوم ایسے ہی ہوگا تیب ایک معامل ہمڈ خان ایمران خان ایک ساتھ Two م amateur شmesi اللہ میں بنی ہے وہ ملتب لامی setting وہ جیتے ہوئے جتے ہوئے نا ایمران خان to کی unquote چلیک ہری یہ سو ایک سا وایل جیل میں نہیں اور میری جوارٹی بن رہی جو کی انہوں نے دندلی کر کے جو نبجے ہرائی ہے امران خان تو یہ رہی ہے کہ میں جیت کیا ہوں تھا ہم ہیں اب امران خان جیت کے لیکن پچھونقواہ میں جیتا ہے پنجاب میں نہیں ظЕتا پانجاب میں نہیں جیتا پنجاب میں اور انے آرہا ہی میدان تو نون لگ pagi موزغیہ خیرمی ان کی واust Hackne berry اور یہاں بہتار میں بہتار ہے ساروں نے صرف بہت سارا لوگ ایسے ہیں جن کا نظریاتی نظراتی تعلق ہے لیل کے ساتھ پیچھے گلیوں میں ننکری بزار کے نگا بھی میرے باتشیت کرنا چاہ رہے تھے تو مہنگا ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر جو ہے نا جو پیکیجز وزیرالہ پنجاب جو دے رہی ہے تو اس سے کچھ عوام کی جو درد کا مدعوہ ہو سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں ایک آٹے کے توڑے سے کیا ہوگا مشکل ہی لگتا ہے دیکھیں گر آٹا اس طرح اگر ریعت کار دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جس طرح ہو رہا ہے سال کے طور پر اگر 20 کلو آٹے کا تھل ہے 2700 روپے کا ٹھیک ہے میل میں ملتا ہے تو اگر وہی بجائے مفت دینے کے بجائے وہی 1213 روپے میں کار دیں تو آراب گریب لے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہنا چاہیے ایک لیمیٹڈ پیکیج دینے کے بجائے اوورال لوگوں کو ایک سبسیڑی کے ٹائپ کی مل جائے جسے ہر غریب مستفید ہو جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کی بجائے اس کے کی بھائی چند اشخاص کے لیے جو نا ایک پیکیج بنائیں جن کی بجائے مطلب وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر امیر طبقہ جو نا سپورٹ کرتا ہے رمضان میں پرٹیکلر لی ٹھیک ہے جی کوئی نہ کوئی راشن دے دیتا ہے لیکن وہ پھر جو ٹرکوں میں آٹا شاٹا ہوتا ہے وہاں جا کے بھی آٹا حاصل کر لیتے ہیں باقی جو ایک سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفید سفید پوش طبقہ جو نا تب ہی مستفید ہوگا جو آپ آٹے کے اوپر سبسیڈی دیں گے تو آخری میں جو نا آپ مجھے بتائیں کہ آپ پنجاب حکومت کو خاص کر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے سنوریو کے حوالے سے اور رمضان سے ریلیٹیو کوئی آپ کا پیغام ہے تو بتا دیں ہمارے چینل کے توسط سے انشاءاللہ پہن جائے گا میں غریب آدمی کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے چاہیے تاکہ جس سے غریب آدمی مستفید ہو اور مہنگائی کی طرف سب سے پہلے گورنمنٹ پنجاب حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مہنگائی کرتی ہے یا اس میں ریلیف دیتی ہے غریب آوام کو ٹھیک ہو گیا چلے یہ تو ریاض صاحب تھے ان سے ہماری کافی ڈیٹیل میں باتشید ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی اور اشیاء خردونوش کے نرخوں کے حوالے سے بھی تو اوبرال جو ہے نا ریاض صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے جو ایک دو سال میں جو نا بہت کمر توڑ جو نا مہنگائی ہوئی ہے اور عوام کا جو نا جینا مشکل ہو چکا ہے اور ابھی جو نا ایک حکومت مخروض بنی ہے جو کی کوشش کر رہی ہے کوشہ ہے کہ آپ اس جو نا مہنگائی پر ق کریں اور غریب عوام کو کوئی ریلیف دے دیں تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کوئی نئے کونٹنٹ کے ساتھ آپ تک کے لیے اتنا ہی میر بانسان بجال اللہ حافظ ٹھیک ہو گئے کافی ہے چلوں میں آپ کو انشاءاللہ یہ شیئر کروں گا